اگر آپ نے ابھی تک ہمارا نیا چینل نوولستان سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں وہاں ملیں گے آپ کو اسلامی اور تاریخی نوولز چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے دیکھتے رہیے نوولستان اور اردوداستان شام کو جب وہ اپنے سرکاری بنگلے پر پہنچا تو اس نے گیٹ تک پہنچنے سے پہلے ایک اور کار دوسری طرف سے آتے دیکھی وہ کھلے گیٹ سے اس کے بنگلے کے ڈرائیوے میں داخل ہو گئے اس نے دیکھ لیا کہ گاڑے لیزبیت چلا رہی تھی اور وہ اکیلی ہی تھی اسے حیرت ہوئی کہ لیزبیت اکیلی مرادہ باسی نجیب آباد کیسے چلی آئی تھی اور اس کے گھر کیسے پہنچ گئی تھی اس کی قیامگاہ کا تو ابھی صرف دو چار لوگوں کو ہی پتا تھا اسے یہاں آنے کی ضرورت بھی نجانے کیوں پیش آگئی تھی انہی سوالوں میں انجھا ہوا وہ بھی اندر پہنچا اور اس نے اپنے گاڑے لیزبیت کی گاڑی کے پیچھے ڈرائیوے میں روک دی لیزبیت اس وقت گاڑی سے اتر رہی تھی وہ شکاریوں جیسی خاکی پتلول سارٹن کسی شرٹ اور لمبے بوٹوں میں تھی سر پر سیاہ رنگ کا سکار فو مال کی طرح بندہ ہوا تھا ینگ کو وہ اس وقت اس سے بھی زیادہ خوبصورت پر کشش اور تازہ دکھائی دی جتنی وہ پہلے ملاقات میں نظر آئی تھی موزز سامین آپ سن رہے ہیں اردو ناوین سلطانہ ڈاکو قسط نمبر 32 وہ اس کی گاڑی کی طرف گھوم گئی تھی اسے گاڑی سے اتر دے کر وہ اس کی قریب آگئی اس کی چال میں وہی شاخی گل کیسی لچک اور الپسرون کی سی فتنہ خیزی تھی مصافی کے لئے اپنا نروم و نازک ہاتھ بڑھاتے ہوئے وہ بولی آپ بڑے اچھے وقت پر آئے مستر یان ورنہ مجھے آپ کا انتظار کرنا پڑتا اور انتظار کرنا بڑا مشکل کام ہے خوش آمدید ینگ نے اس کا پھول سا ہاتھ تھامتے ہوئے مطانق سے کہا لیکن میں حیران ضرور ہوں کہ آپ مرادہ بار سے اکیلی یہاں کیسے آگئی اور میرے گھر کیسے پہنچ گئی کسی کو پتا بھی نہیں ہے وہ اپنے مخصوص دلکش انداز میں دیرے سے مسکرا دی نجیب آباد جیسے شہر میں ایک انگریز ڈی ایس پی کا سرکاری بنگلہ دونسا کون سا مشکل کام ہے اور ڈی ایس پی بھی وہ جو سلطانہ ڈاکور اس کے گروہ کا خاتمہ کرنے کے لئے ایک خصوصی پارٹی کا سربراہ بن کر آیا ہو کیا آپ نے یہی کہہ کر میرا ایڈریس کلاش کیا ہے ینگ نے سنجیدگی سے پوچھا ارے نہیں بھئی اب میں اتنی بھی بے اوقوف نہیں ہی وہ ایک بار پھر ہزتی اس سلطان کے مورد تک ایک کاسٹوبل جیس میں میرے آگیا گیا آیا تھا وہ ذرا دور سے آپ کا بنگلہ مجھے دکھا کر واپس روالہ ہو گیا اوہ میں نجیب آباد اکیلی نہیں آئی ڈاڑی کے ساتھ آئی تھی وہ سرکاری گاڑی میں واپس مرادہ بار چلے گئے ہیں ارے ینگ چونکا آئی جی صاحب آئی تھی اور چلی بھی گئے مجھے پتہ بھی نہیں چلا وہ پولیس ہے کوارٹو بھی نہیں آئے جن کا سرکاری دورہ نہیں تھا اب یہاں جو کچھ بھی ہوگا سرکاری طور پر تو آپ ہی اس کو دیکھیں گے رسبت بھی سنجیدہ ہوتے ہوئے بولی انہیں نجیب آباد کے کلے پر حملے کی خبر ملی تو وہ ویسے ہی ذاتی دلجسپی کے تحت وہاں کا جائزہ لینے آگے تھے میں بھی اس دوران انہی کے ساتھ تھی انہیں جب پتا چلا کہ آپ بازابتہ طور پر تلے کا معاینہ کر کے جا چکے ہیں تو وہ مطمئن ہو گئے جب وہ واپس جانے رگے تو میں نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا میں نے ان سے کہہ دیا کہ میں ایک دو دن بعد آ جاؤں گی مراد آباد حالانکہ نجیب آباد سے بڑا شہر ہے لیکن میں وہاں بور ہوتی رہتی ہوں وہاں ذرا تنہائی زیادہ محسوس ہوتی ہے انگریزوں یا ہندوستانیوں میں سے کسی سے بھی میری دوستی نہیں یہ لڑکی ایک یا دو دن نجیب آباد میں رہے گی یا نے حیرت سے دن ہی دل میں سوچا مگر کہا کیا میرے گھر میں اسے یہ سوالات خاص سے پریشان کو نرسوس ہو رہے تھی اور وہ ان میں انجھا ہوا تھا جبکہ اریز بھی تنائیت اتمنان اور بے فکری سے اپنی بات جاری رکھے ہوئے تھی کسی سے بات کرنے میں مزہ نہیں آتا مطالعہ کی سوا کسی کام میں دل نہیں لگتا آپ سے ملاقات ہونے سے پہلے میں سوچ رہی تھی کہ ایک بار پھر کچھ عرصہ انگلینڈ میں گزارا ہوں اس دوران ینگ کا ہندوستانی ملازم باہر آ گیا اور برامدے میں کھڑا ملتزی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا ینگ نے اریز بیت کو اندر چلنے کا اشارہ کیا ٹرائنگ روم میں پہنچ کر اریز بیت میں جوتے اتار کر ایک طرف رکھے اور سوفے پر پاؤں اوپر رکھ کر آلتی پالتی مار کر یو اتمنان اور بے تکلفی سے بیٹھ گئی جیسے وہ اس کا اپنا ہی گھر ہو کیا میں آپ کے لئے کھانا تیار کراؤں ینگ نے پوچھا کھانا میں ڈڑی کے ساتھ یہاں کے جم خانہ کے لگ میں کھا چکی ہوں بس چائے پھلوا دیں یہ وقتوں پہ ہلکی پھلکی ڈرینک لینے کبھی نہیں وہ دلکشی سے مسکراتے ہوئے بولی اس نے اپنا سکارف اتار کر ایک طرف رکھ دیا اور اپنے لمبے ریشمی سنہرے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی ینگ نے ملازم کو چائے لانے کا حکم دیا چائے کے دوران وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے علیس بھی اتنے گلے کے معاینے کے دوران جو کچھ دیکھا اور محسوس کیا تھا وہ بتاتی رہی چائے پی چکنے کے کئی منٹ بعد وہ باتوں کے دوران چونکتے ہوئے بولی مسٹر ینگ آپ کچھ زیادہ مہمان نواز نہیں ہیں آپ نے بھی اپنا گھر دیکھنے کی دعوت ہی نہیں دی اوہ ینگ معذرت خواہنہ انداز میں مسکر آیا اس طرف تو میرا ذہن گیا ہی نہیں دراصل یہ میرا گھر بھی نہیں ہے یہ سرکاری قیامگاہیں تو مجھے سے لوگوں کے لئے سرائی کی طرح ہوتی ہے آج ہم کسی سرائی میں ہوتے ہیں کل کسی اور سرائی میں اور یہاں تو آئے ہوئے مجھے ویسے ہی صرف دو دن ہوئے ہیں ابھی تم میرا پورا سامان یہاں نہیں پہنچا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا فلیس بھی بے پروائی سے بولی آپ جہاں رہ رہے ہو بس وہی آپ کا گھر ہے مجھے اپنا گھر دکھائیے نا اوٹ کھڑی ہوئی اور اس نے ینگ کو بھی گویا اس کی نشی سے اٹھانے کے اس کی طرف ہاتھ بڑھا دیا ینگ کو اس کا ہاتھ تھامنا پڑا گو کہ وہ دیلی دل میں کچھ ہچکچاہت محسوس کر رہا تھا الیزبیت نے اس کا ہاتھ تھاما تو پھر چھوڑا نہیں وہ اس کے ساتھ پورے گھر کا جائزہ لینے لگی پنگلہ زیادہ بڑا نہیں تھا لیکن اس میں کھولی جگہ خاصی تھی روم میں تمام فرنیچر کے اوپر بہت سی کتابیں بے ترتیبی سے رکھی ہوئی تھی ہر طرف کتابوں کے چھوٹے چھوٹے امبار نظر آ رہے تھے ارے ایک پولیس افیسر کے پاس اتنی کتابیں الیزبیت نے حیرت اور بے یقینی سے کہا شاید اسی حیرت کے باعث اس کے ہاتھ سے ینگ کا ہاتھ چھوڑ گیا وہ کتابوں کے قریب جا جا کر جھپ جھپ کر ان کے پوشتے دیکھنے لگی زیادہ تر کتابیں انڈیا کے بارے میں ہیں چند لمبات الیزبیت نے تبصرہ کیا ہاں کیونکہ میری زندگی کا ایک بڑا حصہ یہاں گزرا ہے مجھے اکثر یہ خیال آتا رہتا ہے کہ مجھے انڈیا کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننا چاہیے ینگ بولا ایک بڑے پولیس افیسر کی بیٹی ہونے کی وجہ سے مجھے اکثر پولیس افیسر سے ملاقات کا اتفاق ہوتا رہتا ہے لیکن میں نے ان میں ایک کا دکہ ہی کو مطالعہ کا شکین دیکھا ہے وہ اگر اس دن کا اخبار ہی پڑھ لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں انہوں نے بہت مطالعہ کر لیا ایلیزبیت نے اپنی رائے بیان کی ہر شعبے میں ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں البتہ ہر جگہ ان کا تناسو مختلف ہو سکتا ہے ینگ نے محتاج سے لہجے میں کہا لیکن بعض لوگ اپنے شعبے میں نہ جانے کیوں کچھ عجیب سے لگتے ہیں ایلیزبیت بخور اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرہ کر بولی انہیں دیکھ کر احساس ہوتا ہے جیسے انہیں کہیں اور ہونا چاہیے تھا ینگ نے اس کے جواب میں صرف مسکرانے پر اکتفا کیا وہ ڈرائنگ دوب میں واپس آگئے بڑے سے کمرے کے ایک گوشے میں اونٹھے سٹول پر بھومپون ماں بڑے سے سپیکر والا گرامو خون رکھا ہوا تھا جس کے قریب طوے جیسے بڑے بڑے سیاہ ریکارڈ بھی رکھے ہوئے تھے ایلیزبیت نے ایک ایک ریکارڈ اٹھا کر ان کا جیزہ لیا پھر ایک ریکارڈ گرامو خون میں لگا دیا اس نے خود ہی لوئے کے ایک ہنڈلوما آلے سے گرامو خون میں چابی بھری اور چند لمحے بعد کمرے میں والز کی دھن بھی کرنے لگی ایلیزبیت چند لمحے اپنی جگہ کھڑے کھڑے نہایت آئیستگی سے تھیرکتی اور زیرے لب کچھ گنگناتی رہی پھر اچانک ینگ کی طرف دیکھ کر دونوں بازو پھیلاتے ہوئے بولی آئیینے مسٹر یون تھوڑا سا نانس کرتے ہیں ینگ کے اس وقت نانس کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا اور وہ ریزبیت کی موجودگی کی وجہ سے خود کو کچھ مسترد بھی محسوس کر رہا تھا لیکن اس کی چھوٹی چھوٹی فرمائشوں کو رد کرنا بھی اچھا نہیں محسوس ہو رہا تھا وہ ہونٹوں پر ایک مسلم مسکرات سجائے اٹھا اور اس کا ایک ہاتھ تھام کر ایک بازو اس کی کمر میں ہمائل کر کے وائلز کی دھن پر کمرے میں ہلکورے لینے لگا اس کی قربت اسے میں اسے احساس ہوا کہ الیزبیت کی وجود کی حدد کہیں اس کے جذبوں کی دنیا میں ہیلوے برف زار کو پگھلانا دے ریکارڈ ختم ہو تو الیزبیت نے اسے پلٹ دیا اور ایک بار پھر موسیقی کی لہریں اُبھرنے لگی رکس کا دوسرا رونگ شروع ہو گیا ینگ کا ایساب بھی تناؤ اور اس طرح دھیرے دھیرے کم ہو رہا تھا لیکن اس کے ذہن میں ایک کشمکشی اب بھی جاری تھی شاید اس کشمکشی کی وجہ سے آخر کار وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا موسیقی کیا آج رات آپ یہیں قیام کریں گی ظاہر ہے اور کیا میں باہر سڑک پر جا کر سونگی الیزبیت حیرت سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولی اسے گویا ینگ سے اس قسم کی فصول سوار کی توک کو ہی نہیں تھی کم از کم اس کے انداز سے تو یہی ظاہر ہو رہا تھا جیسے اس کی نظر میں یہ سوال انتہائی اہمکانہ تھا پھر جیسے کوئی بات اس کی سمجھ میں آگئی وہ اس بات میں سر ہی لاتے ہوئے بولی میرے خیال میں آپ بہت زیادہ عرصہ انڈیا میں گزارنے اور انڈیا میں گہری دلچسپے رکھنے کی وجہ سے خود بھی تقریباً انڈیا نہیں ہو گئے تھے آپ بھولی گئے ہیں کہ آپ ایک انگریز ہیں انگریزوں کے رسوم و رواج بھی شاید آپ بھولتے جا رہے ہیں آپ کو یہ بات بہت عجیب لگ رہی ہوگی کہ آپ گھر میں اکیلے ہیں اور ایک جوان لڑکی کم از کم ایک رات کے لیے آپ کے گھر میں میمار رہنے کے لیے آگئی ہے اس کے ہونٹوں پر ایک شریع سے مسکرہت کھیرنے لگی تھی اور وہ گوائے انگ کی کیفیت سے محسوس ہو رہی تھی نہیں نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے ینگ ذرا گربڑا کر بولا اس کے انداز سے معمولی سی کسی آہت بھی چھلک رہی تھی پھر وہ شاید کچھ سنبھل کر گھری سنجیدگی سے بولا وہ دراصل آپ میرے بگ باس کی بیٹی ہیں ایسی صورتحال میں انسان کو فطن سے لاہق ہو جاتی ہے کہ کوئی بات ان کے مزار پر گرانہ گزر جائے انہیں بری نہ لگ جائے اس کی فکر آپ کو نہیں مجھے ہونی چاہیے الیزبیت کے آدھشی سے ہونٹوں پر دل فرے مسکرہت لوٹ آئی تب ینگ نے واقعی فکر اور تشویش کو ذہن سے جھٹک دیا وہ الیزبیت کی قربت اور اس کے ساتھ رکھ سے لکھندوز ہونے لگا لیلہ مجموع سٹیج سے غائب ہو گئے اس کی جگہ ایک اور کردار سٹیج پر اتارا گیا یہ ایک ایسا پتلا تھا جو پولیس کی وردی میں تھا اس کے سر پر ہیٹویں موجود تھا ینگ ابھی صحیح طور پر اسے دیکھ پہ نہیں پایا تھا کہ الیزبیت نے معنی خید انداز میں اس کا ہاتھ دبایا ینگ نے اس کی طرف دیکھا تو الیزبیت نے سر کے اشارے سے اس کی توجہ پتلے کی طرف دلائی اب ینگ نے ذرا غور سے دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ اس میں اس کے اپنی مشابت موجود تھی در حقیقت وہ اس کا اپنا ہی پتلا تھا جو بندوق ہاتھ میں لیے ادھر ادھر کوئی جونٹا پھیتا تھا کبھی وہ کوئی کھٹکا سن کر اور کبھی شیر کی گھر سن کر مزرکہ خیز انداز میں اچھر پڑتا وہ ڈی ایس پی فریڈی ینگ تھا پھر ایک اور کردار سٹیج پر اتارا گیا یہ کسی دراز قد گبرو جوان کا پتلا تھا جس کی موٹی موٹی موچے تھی اور سر پر ایک خوبصورت پگڑی تھی اس کے ہاتھ میں ایک لاتھی تھی اس نے آتے ہی ایک لاتھی ینگ کے سر پر رسید کی اس کے ہیٹ اتر کر دور جا گیرا اور بندوق اس کے ہاتھ سے گر گئی وہ چکرا کر ادھر ادھر جھولنے لگا جوان نے لاتھی سے اس کے جسم کے مختلف حصوں پر چھے چار وار کیے ہر وار پر وہ مزکا خیز انداز میں اچھلتا اور لٹھڑاتا رہا اس دوران ینگ کی سمجھ میں آ گیا کہ پتلا سلطانہ ڈاکو کا تھا ڈی ایس پی ینگ کا پتلا سلطانہ ڈاکو کے پتلے سے لاتھیاں کھا رہا تھا اور ہاتھ جوڑ جوڑ کر معافیہ مانگ رہا تھا آخر کار وہ اوندھے مو گرا اور ساکت ہو گیا تماشے یہ تہکہیں لگا رہے تھے تالیاں بجا رہے تھے اور کانکھیوں سے انسپیکٹر فریڈی ینگ کی طرف دیکھ بھی رہے تھے یعنی وہ اچھی طرح سمجھ رہے تھے کہ جو تمثیر ان کے سامنے پیش کی گئی تھی اس کا کم از کم ایک کردار حقیقی اور جیتے جاگتے روح میں ان کی خریب ہی موجود تھا اور پتلی کا تماشا کرنے والوں نے بھی یقیناً اسے دیکھنے کے بعد ہی اپنے تماشے کا یہ حصہ وقت سے پہلے پیش کر دیا تھا تاکہ وہ خود بھی دیکھ سکے تماشاں کئی پیش کرنے والوں کو شاید اندیشہ تھا کہ ان کے آئٹم کی باری آنے سے پہلے ہی ڈی ایس پی فریڈی ینگ کہیں رخصت نہ ہو جائے رات کے سائے گہرے منہ تک وہ رکھ سے تھک چکے تھے لیس بھی بڑی سی ایک آرامدے کرسی پر نیم دراز ہو گئی اس کا چہرہ تمتما رہا تھا اور وہ کچھ تیزتے سانس لے رہی تھی جس کی وجہ سے اس کے خدو خال کی قیامت فیضی کی چھوڑ بڑھ گئی تھی وہ گہری نظروں سے ینگ کی طرف دیکھ رہی تھی ینگ نے نظر چھوڑا لی چند لمحے کمرے میں عجیب سے سکون تاری رہا پھر جس لٹ کی کوئی سکون آواز ادھی کھانے کے بارے میں کیا سوچا ہے جنگ خانہ کلپ چلتے ہیں ینگ بولا ویسے تو میرا خان سامہ ہندوستانی اور انگریزی دونوں کھانے بنا لیتا ہے لیکن ابھی میں نے اسے پر طرح آزمایا نہیں میں بے نیاز آدمی ہوں ہر طرح کے حالات میں گزارہ کر لیتا ہوں اور ہر طرح کا کھانا کھا لیتا ہوں لیکن تمہیں شاید اس کا بنایا وہ کھانا پسند نہ آئے جم خانہ والے تجویز بلکو ٹھیک ہے ایلیزبیت ایک بار پر جوز سے اٹھ کھڑی ہوئی بس میں ذرا فریش ہو لوں وہ واش روم چلی گئی واپس آئی تو پہلے سے زیادہ تر اوتازہ لگ رہی تھی وہ گاڑی میں جم خانہ قلب کی طرف روانہ ہوئے تو انہیں نجیب آباد کے بڑے بازار سے گزرنا پڑا یم یہ دیکھ کر حیران ہوئے بغائر نہ رہ سکا کہ رات ہو جانے کے باوجود بڑے بازار میں اتنا رشتہ کہ گاڑی کا گزرنا محال تھا خریداروں اور دکان داروں کو علاوہ اور گھومپر کے چیزیں بیچنے والے بھی بے حساب نظر آ رہے تھے شاید آس پاس کے چھوٹے موٹے دہات اور بسٹین کے لوگ بھی اس لیداری کے لیے وہیں آتے تھے ہر طرف ایک شور سا برپا تھا یہ انگ گاڑی کی بڑی کھڑکیاں یہ انگ گاڑی کی کھڑکیاں بڑی بڑی تھی اور ان میں شیشے نہیں تھے چیزیں بیچنے والے نے حجوم کے درمیان رنگ کی ہوئی کار میں ایک گورے صاحب اور ایک میم صاحب کو دیکھا تو انہیں موٹی آسامی سمجھتے ہوئے ان کے در جمع ہو گئے گاڑی کا آگے بڑھنا ناممکن ہو گیا چیزیں بیچنے والے دونوں طرف سکھڑکیوں کے راستے ہاتھ اندر کر کر کے اپنی چیزیں یہ انگ گلی لیزگیت کی خلوت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے تھے کوئی اپنی بری درہ کڑکڑا پی مرغی لیزگیت کی گود میں ڈال رہا تھا اور چیز چیز کر اس کی خوبیہ بیان کر رہا تھا کوئی تربوز کا کٹا ہوا ٹکڑا ینگ کے موہ سے لگانے کی کوشش کر رہا تھا کوئی گرم گرم بھٹا ینگ کو چکانے کیلئے کوششا تھا کوئی عورت اپنے ہاتھ کی کڑائی والی کمیز وہیں انگ گلی لیزگیت کو پہنانے کیلئے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی وہ سب اپنی بولیاں بول رہے تھے گاڑی کے چاروں طرف ایک شور برپا تھا ینگ اور لیزگیت تمام ہاتھوں کو گاڑی سے باہر دھکیلنے کی کوشش کر رہے تھے اور نیرمی سے انگریزی وردو میں معذرت کر رہے تھے کہ انہیں اس وقت کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی گشت پر موجود سپاہیوں نے یہ منظر دیکھا کوئی دور کر آئے ینگ اس وقت وردی میں تھا اس لئے کچھ بوکلا گئے انہوں نے تیزی سے سلوٹ کیا پھر اپنے موٹے بیعت کی مدد سے ہوتیوں کو پچھے ہٹاتے ہوئے ان کی گاڑی کے لئے راستہ بنانے کی کوشش کرنے لگے جلدی راستہ صاف ہو گیا اور ینگ نے کانسٹیبلوں کا شکریہ دا کرتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا دی او میرے خدا ایلیزبیت گہری سانس لے کر بولی انڈیا واقعی عجیب ملک ہے عجیب بھی اور دلچسپ بھی ینگ مسکرہ دیا کبھی کبھی تمہیں اس قسم کی صورتحال میں گھبرانت نہیں ہوتی جس سے ہم گزرتر آ رہے ہیں ایلیزبیت نے پیچھے بازار کی طرف اشارہ کیا نہیں ینگ نے نفی میں سر ہلایا میں بس یہ سوچتا ہوں تو میری ساری گھبراہت اور ناغواری دور ہو جاتی ہے کہ یہ کیسے سیدھے سادھے معصوم اور بے ضرر لوگ ہیں اور انہی سیدھے سادھے معصوم اور بے ضرر لوگوں کے درمیان سے سلطانہ ڈاکو جیسے لوگ بھی جنم لیتے ہیں ایلیزبیت مسکرائی اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے ینگ بولا تم صرف وجہ نہ تلاش کرتے رہنا سلطانہ ڈاکو کو بھی تلاش کرنا ہے ایلیزبیت ایک بار پھر شریف سے انداز میں مسکرائی ڈیڈی نے تمہیں وجہ نہیں سلطانہ کو تلاش کرنے کی ذمہ داری سونکی ہے وجہ تلاش کرنے کی مجھے ضرورت نہیں وہ مجھے معلوم ہو چکی ہے بلکہ کوئی ایک وجہ نہیں بہت سی وجہ ہوتی ہیں جن کے باعث عام سیدھے سادھے و معصوم لوگ سے سلطانہ ڈاکو بن جاتے ہیں ینگ بولا اس دوران وہ بازار کے اختتام تک پہنچ چکے تھے جہاں کوئی خاص رونک نہیں تھی لیکن اس سے ذرا آگے ایک کھڑی جگہ میں تھوڑے سے لوگ جمع تھے سیٹی جیسی ایک مخصوص آواز دھولک کی تھاب اور کچھ نشانیوں کی مدل سے ینگ نے اندازہ لگا لیا کہ وہاں پتنیوں کا تماشا ہو رہا تھا دور سے یہ دیکھ کر ینگ بچوں کی طرح خوش ہو گیا پتنیوں کا تماشا ہو رہا ہے اس نے مسدد بھرے لیگے میں لیزبیت کو متعلق کیا آو ہزارہ دیکھتے ہیں اس نے گاڑی ایک طرف روک دی لیزبیت نے کوئی اعتراض نہیں کیا یا گاڑی سے اترتے ہوئے اسے بتانے لگا پتنیوں کا تماشا بھی انڈیا کی نہای دلچسپ چیزوں میں سے ایک ہے یوں سمجھو یہ بھی ٹھیٹر یا اوپیرہ کی ایک ضریبانہ شکل ہے اس میں پتنیوں کی حرکات و سکنات اور رقص کے ذریعے چھوٹی چھوٹی کہانیاں بیان کی جاتی ہیں محبت کی کہانیاں لوگ داستانیں ڈراؤنی کہانیاں سماجی تنس نہ جانے کیا کچھ یہ لوگ اپنی پچھلی تماشے میں سمور دیتے ہیں یہ سیدھے سادے انپڑھ فنکار جو یہ فن کسی یونیورسٹری یا اکیڈمی سے اپنے باپ داستہ سے سیکھ کر نہیں آتے مجھے یہ سب کچھ مت پتاؤ میں جانتی ہوں الیزبیت مسکلاتے ہوئے بولی تم شاید ہون گئے ہو کے میں انڈیا میں نئی نہیں ہوں اس دوران وہ لوگ اس جگہ پہنچ چکے تھے جہاں تھوڑے سے تماشای جمع تھے لوگوں نے ایک گورے صاحب اور میم کو دیکھ کر راستہ چھوڑ دیا اور وہ اس جگہ کے این قریب جا کھڑے ہوئے جہاں چار پائیاں کھڑا کر کے ان پر چادریں ڈال کر ایک چھوٹا سا کمرہ بنا لیا گیا تھا جس کا اگلا حصہ کھلا تھا یہ ایک طرح کا سٹیج تھا جس پر کتلے اپنے ڈراما پیش کر رہی تھی ان کی دوریاں ہلانے والے پچھلی چار پائیوں کی اوٹ میں ہوتے وہ نظر نہیں آتے تھے سیٹی اور رھول بجانے والے مختلف آوازیں نکالنے اور مقارمے بولنے والے بھی نہیں ہوتے تھے اس طرف اندھیرہ تھا جبکہ سٹیج پر لالٹینوں کی روشنی تھی اس وقت کتلیوں کے ذریعے لیلہ مجموع کی داستان کا کوئی حصہ پیش کیا جا رہا تھا ینگ نے محسوس کیا کہ ان کے پہنچنے کے بعد دھرے دھرے وہ جوش و خروش کی ٹھنڈا پڑنے لگا کیونکہ تماشی کی فضاء اس سے پہلے موجود تھی اسے گمہ گزرا کہ شاید اس کی اور ریزبیت کی عامل میں ماحول پر کچھ اثر ڈالا ہے صرف تماشائی نہیں بلکہ تماشا پیش کرنے والے بھی شاید بھی محتاط اور مدد سے ہو گئے ہیں لیکن چر لمحے بعد اس کی یہ غلط فہمی آپ دیکھ رہے ادو راستان سلطانہ راکو کی زندگی کے بقیہ واقعہ تقلیق استی ہیں دیکھتے رہیے ادو راستان اللہ حافظ